آئی پیل دوزار اکیس کے اوپر فائنل اپ ڈیٹ نکل کے آ چکی ہے جہاں پر دوستو انیس یا بیس سبتمبر سے جو بچا ہوا سیزن ہے بچا ہوا اکتیس مقابلے ہیں وہ دوستو کھیلے جائیں گے اور بیسی سے انہیں یہ کنفرم کر دیا ہے کہ یو اے میں یہ سارے مقابلے کھیلے جائیں گے یو اے میں آئی پیل دوزار اکیس کا بچا ہوا سیزن کھیلا جائے گا تو کھائے ساچ بھی آئی پیل دوزار اکیس کو لے کر بہتی بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے فورن پلیئرز کو لے کر بہتی بڑی خبریں آئی ہیں دوستو کون کون سے فورن پلیئرز سے ایویلیبل رہنے والے ہیں اور کون کون سے انایویلیبل رہیں گے اس کے اوپر دوستو بہتی بڑی خبر آئی ہے اور آج سبی کی ٹیم سے بھی بہتی بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے تو وڈیو کو دوستو آپ لوگ لاس تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے د دوستو آپ نے ابھی تک بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیسن بین کو جلو رون کر دینا آپ دوستو وڈیو کو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں دوستو جیسے آپ سبی کو کرکٹ انیلیسز کرنا پسند ہے تو کیونہ دوستو اس چیز کا فائدہ اٹھایا جائے اور ڈاؤنلوڈ کیا جائے مائل ایونسر کلائب جہاں پر دوستو آپ اپنی کرکٹ نولیجز کر کر دیٹھ سارے پیسز جیس سکتے ہو اس ایپ میں دوستو آپ سبی کو اپنے گیار ایک لیڈے کی ٹیم بنانے ہیں اور دوستو آپ لوگ VVS لکشمن, سوراف گانگولی, سجنگ کے رہانے اور شین وارشن راشد خان جیسے بڑے دیکش کے ساتھ لیل سکتے ہو اور ڈیٹھ سارے پیسے جیس سکتے ہو اگر دوستو آپ نے اس ایپ کو ابھی دانلوڈ کیا تو آپ کو ملیں گے 1500 روپے کیش اور انہیں 1500 روپے میں سے ایک روپے لگا کر آپ دوستو ایک کروڑ روپے تک کا انام جیس سکتے ہو اور ہمارے ویورز کو دوستو 20% ایکشرا کیس ملے گا پہلے ڈیپوزٹ پہ تو دوستو دین نہ کریے ڈسکرپشن والے لنکس سے اس آپ کو ابھی نانلوڈ کیجئے پلیس 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 رسپونسیبیلی ایٹ ویڈیٹ کے بارے میں یہ نکل کے آئی ہے آئی پیل کے وینیو کو لے کر آئی پیل کے بچے ہوئے اکٹس مقابلے تین وینیوز میں کھیلے جائیں گے جہاں پہ دوستو پہلا نام ہے بودھابی دوسرا دوبائی اور تیسرا شارچہ ان تین اسٹیڈیم میں آئی پیل دوزار اکیس کے وینیوز فانیلائز کر دیے گئے ہیں جیسے کہ ہم سب کو پچھلے سال یعنی کی آئی پیل دوزار بیس میں بھی دکھاتا ہے ان تین ہی وینیوز پر کھیلا گیا تھا آئی پیل دوزار بیس اسی طریقے سے آئی پیل دوزار اکیس کا ہاف سیزن بھی انہی تین وینیوز پر کھیلا جانے والا ہے وہیں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ فورن پلیئرز کو لے کے تو کون کون سے کھلاڑی ایویلیبل رہنے والے ہیں تو گائس یہاں پہ بیسی سے سب ہی کرکیٹ بورڈ کی طرف سے بات چیت کر رہا ہے کہ دوستو جہدہ سے جہدہ پلیئرز ایویلیبل ہو سکے اور آئی پیل کے بچے ہوئے مقابلوں میں قریبا سارے ہی پلیئر ایویلیبل رہے تاکہ دوستو منورنجن بنا رہے اسی کے اوپر دوستو یہاں پہ آسٹلیا ویسٹ انڈیز اور نیوز لینڈ ساؤت افریقہ ان چار جیسوں کے پلیئرز پوری طریقے سے ایویلیبل رہنے والے ہیں بچے ہوئے سیزن کے لیے وہی دوستو بیسی سے انگلینڈ کرکیٹ بورڈ سے بھی بات چیت میں لگا ہوا ہے کہ دوستو انگلینڈ کے پلیئرز بھی ایویلیبل ہو جائیں اور آگے جاکہ دوستو شاید اس کے اوپر بھی فائنل اپڈیٹ آ جائے گی لیکن دوستو یہاں پہ انگلینڈ اور نیوز لینڈ ساؤت افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے سارے کے سارے کھراری آئی پیل کے بچے ہوئے سیزن کے لیے پوری طریقے سے ایویلیبل رہنے والے ہیں وہی گئیس بات کریں اگر آر سی بی کی ٹیم کی تو آر سی بی کی ٹیم کا پہلا مقابلہ کیلہ جائے گا جو کی ہوگا کلکتہ نائٹ ریڈرز کے خلاف اور اس مقابلے میں آر سی بی کے سارے ہی پلیئرز ایویلیبل رہنے والے ہیں کے کیار کی طرف سے دوستو کے کیا کے کیپٹین ایون مورگن پہ ابھی بھی تھوڑا ڈاؤٹ ہے لیکن دوستو شاید ان کو بھی ایویلیبل کر دیا جائے گا اور یہ بھی دوستو ایویلیبل رہیں گے تو دوستو پہلا مقابلہ کے کیار اور آر سی بی کا جبردست کھیلا جائے گا انیس سے بھی سپتمبر کو وہ اگر اس پہلے مقابلے کی وینو کی بات کریں تو دوستو یہ مقابلہ دوبائی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ہے بیجی سے نے دوستو کنفرم کر دیا کہ زیادہ میچز دوبائی میں کھیلے جائیں گے اور سب سے کم میچز شارجہ میں کھیلے جائیں گے وہیں دوستو فائنل جو ہے وہ 9 یا 10 اکٹوبر کو کھیلا جائے گا اور تین ہفتوں میں آئی پیل کے سارے بچے ہوئے مقابلے کمپلیٹ کروا دیے جائیں گے تو آسے قریباً چار مہنے بعد دوستو آئی پیل کا آگاز ہونے والا ہے اب گازم اگر آرسی بی کی ٹیم کی بات کریں تو آرسی بی کی ٹیم کے سکوارڈ میں کین ڈیچٹسن اور ایڈم زیمپا کی کیا فر سے واپسی ہوگی اس کے اوپر دوستو ابھی بھی سسپینس بنا ہوا ہے لیکن دوستو یہاں پہ اگر یہ دونوں کھلاڑی آئی پیل میں آنے کو تیار ہو جاتے ہیں اگر دوستو یہ دونوں کھلاڑی یو اے میں چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو گائے سے ان دونوں کھلاڑیوں کو واپسی سکوارڈ میں شامل کیا جائے گا اور ان کے ریپلیسمنٹ پہ جو کھلاڑی آیا ہے یعنی کہ سکوارڈ کو گل جائیں جو کی نیوز لینڈ کے فاسٹ بولر ان کو شامل کیا گیا تھا کین ڈیچٹسن کی ریپلیسمنٹ پہ ان کو دوستو ایک اور باری باہر کر دیا جائے گا اور جو ایمپر کین ڈیچٹسن کے آنے سے آر سی بی کا پورا سکوارڈ کمپلیٹ بھی ہو جائے گا تو گائے سے ویڈیو یہیں تک تھی دوستو آپ لوگ آئی پیل اور آر سی بی کے ریگارڈنگ نیوز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھے گا اور بیل ایکن کو پریس نہیں کیا ہے تو بیل ایکن کو بھی جرور پریس کر دینا دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں